آج جب آپ پرمشک ساتھ سمتی کر کے واپس لوٹیں گے تو آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آج جب آپ پرمشک دا سلو instruction question سمتی کر کے واپس لوٹیں گے آپ پہلے جیسے نہیں رہ گئے حلیلویا حلیلویا ہم کوپ تین دھائیں اور اس کا چار وچن کو ہمیں اپڑیں گے ہم کوپ تین دھائیں اور اس کا چار وچن آج پرمشک آپ کے حلاب بدلون جا رہے ہیں آئے پرمیشن آپ کے چھونے کے پرورتت کرنے جا رہے ہیں آئے پرمیشن آپ کے سور کھول کر آشکوں بھنے جا رہے ہیں حالیلویہ حب گوٹ تین دھے اور چار وچھا اس کی جوتی سوری کے تلے تھی اس کی جوتی سوری کے تلے تھی اور اس کی ہاتھ سے کرنے نکل رہی تھی حالیلویہ اور ان میں اس کا سامت چھپا حالیلویہ پرمیشن کے ہاتھ سے کرنے نکل رہی تھی پرمیشن کے ہاتھ سے کرنے نکل رہی تھی اور اس کرنوں میں کیا تھا سامت تھا ان کرنوں میں کیا تھا سامت پھر سے پڑھئے گا رباشدارا کھلا بسادا برہ رباشدارا کھلا برہ اس کی جوتی سوری کے تلے تھی اور اس کے ہاتھ سے کرنے نگا رہی تھی اور ان میں اس کا سامر چھپا ہوا تھا اور ان کرنوں میں کیا چھپا تھا بلے سامرہ سامرہ پرمیشن کی ہاتھ سے یہ حد یہ حد یہ سوڑا یہ حد حلیلویہ پرمیشن کی ہاتھ سے کرنے نگا رہی تھی اور ان کرنوں میں سامرہ پر شیپا تھا حلیلویہ اور نرگمن چونتی سدھائی انتیس وچان موسیٰ جب پرمیشن کے ساتھ سنگتی کر کے واپس لوٹا تو موسیٰ کے چیرے سے کرنے کر لگی حلیلویہ 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 جب موسیٰ ساکشی کی دونوں تکتیاں ہاتھ میں لیے ہوئے سینے پروس سے اتر رہا تھا تب ہی ہوا کے ساتھ باتیں کرنے کے کارن اس کے چیرے سے کرنے نکل رہی تھی حلیلویہ سو جب موسیٰ گیا جب موسیٰ پرمیشن کے پاس گیا جب موسیٰ پرمیشن کے پاس گیا سنگتی کی اور موسیٰ واپس لوٹا جب واپس لوٹا تو جو پرمیشن کے ہاتھ سے کہنے نکل دی تھی ان میں سامر شفا تھا جب واپس لوٹا تو موسیٰ کے چیرے پکرنے نکل رہی تھی حلیلویہ موسیٰ پرمیشن کے ساتھ سنگتی کر کے واپس لوٹا اس کے چیرے سے کبھنے نکل رہی تھی آج آپ پرمیشن کے ساتھ سنگتی کر کے پرمیشن کے بعض لوگوں کے ساتھ سنگتی کر کے واپس جائیں گے اور اگر کرنے نے سامر شفا ہے ہلیلویہ ہلیلویہ آج جب یہاں سے واپس لوٹیں گے آپ پہلے جیسے نہیں ہوں گے موسیٰ جب پرنیش کے پاس ہو واپس لیتا وہ پہلے جیسے پہلے جیسے پہلے جیسے نہیں رہا حالیلویہ پہلے شمول دس دہائی اس کا نو اور دس وچن کہتا ہے پہلے شمول دس دہائی نو اور دس وچن یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں شون کے بارے میں حالیلویہ جب شون پرنیش سے سنتی کر کے واپس لیتا جب شون پرنیش کے دانس کے ساتھ سنتی کر کے واپس لیتا وہ اور ہی منی چین ہو گیا اس کا من برورتت ہو گیا اس پر آتما بل سے اترنے لگ گیا وہ نبیت جانے لگا جانے کے وہ پرنیش کے باتوں کو سننے والا بن گیا پرنیش کے بچنوں کو بولنے والا بن گیا دبر گیا سب کچھ حالیلویہ پہلے شمول دس دہائی نو اور دس جو ہے اس نے شمول کے پاس سے جانے کو پیٹ فیری تو ہی پرنیش نے اس کے من کو پرورتت کیا حالیلویہ حالیلویہ وہ جب گیا وہ صدار ان تھا جب گیا جب گیا جب گیا جب گیا جب گیا آؤ پرنیش کے دانس کے سا سنتی کی پرنیش کے سا سنتی کی جب واپس لوٹا جیسا وہ گیا تھا ویسا وہ نہیں لوٹا حالیلویہ ویسا واپس میں لوٹا وہ پرورتت ہو چکا تھا اس کا من پرورتت ہو چکا تھا آؤ ت lecten آتما بل سے اوپر میں لگیا حالیلویہ 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 پھر سے پڑیئے نو اور دس جو ہی اس نے شمول کے پاس سے جانے کو پیٹ فیری جانے کے پرمیش کے پاس سے پاس سے واپس آیا تو ہی پرمیشن نے اس کے من کو پرورتت کیا من پرورتت ہو گیا من بگل گئے آج جتنے لوگ نشا کرتے ہیں آپ کے من پرورتت ہونے والے جتنے لوگ پاپ کرتے ہیں جتنے لوگ آنگیا کر رہے ہیں آپ کے من پرورتت ہوگے جتنے لوگ شد ہیں جتنے لوگ پویتر ہیں وہ پویتر تاکی اور شد تاکی اور اور آکے بڑھیں گے حالیلویہ حالیلویہ جتنے لوگ آتماک ہیں وہ اور آتماک تک ہی اور آکے بڑھیں گے حالیلویہ آج کا دن آپ کے لئے ایک اوشش دن ہے آج آپ پرمیشن سے سنتی کر کے واپس لوٹیں گے جاب آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے اور وہ سب چنے اسے دن پرکٹ ہوئے اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کے ایک دل اس کو ملا اور پرمیشو کا آتما اس پر بل سے اترا جب وہ پرمیشو کے داس کے سنگ سنگتی کر کے واپس لوتا تو پرمیشو کا آتما بل سترا جب سنگتی کر کے واپس لوتا پرمیشو کا آتما بل سترا ہلیلویہ اور اور وہ ان کے بیچ میں نبوت کرنے لگا ہلیلویہ پرمیشو کے سننے والے نبوت والے کرتا ہے جو پرمیشو کے سنتے ہی کانوں سے سنتے اور موہ سے بولتے ہیں ہلیلویہ ہلیلویہ اور دعوت کے بارے میں بھی لکھا ہے پہلہ شمع سورد ہے پیرا وطن میں دعوت کے بارے میں بھی اور دعوت آپ جانتے ہیں دعوت کو لیکن جب وہ پرمیشو کے داس کے پاس گیا اس سنے ایک آم چروہا تھا جب جیسے اس نے بھیٹ دی پرمیشو کے داس سے اور چروہا سے واپس لوں وہ پہلے جیسا نہیں تھا وہ پہلے جیسا نہیں تھا وہ پہلے جیسا نہیں تھا وہ پہلے والا دوب نہیں تھا جو جاتے سمیتھا وہ نہیں تھا جو واپس ملتا ہلیلویہ لکھا ہے پڑھئے گا وہاں پر تب سیمول نے اپنا تیل کا سنگھ لے کر اس کے بھائیوں کے مدھے میں اس کا بشے کیا اور اس دن سے لے کر بوشے کو یہ ہوا کا آتما دعوت پر بل سے اترتا رہا ہلیلویہ پرمیشو کا آتما جنگی پویتر آتما پویتر آتما بل سے اترتا رہا بل سے اترتا технолог بل سے اترتا رہا پرمیشو کی ہاتھ سے کھئے نکلتی ہے اور اس میں سامہ شفہ ہوا ہے پویتر آتما جب پویتر آتما تم پر آئے گا تب سامہ کو پاؤ گے لکھا ہوا ہے حلیلویہ 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 اور یہ لوگ تو وہ تھے جن کے اندر آتما تھا جو جان تھے جن کے اندر پران تھے جن کے اندر اب میں اس کی بات کرنے والا ہوں بے جان گستو کی بات کرنے والا ہوں حلیلویہ بے جان گستو جب پرنش کے ساتھ سلتی کر کے پچھ کر کے باب سنورتی ہے جان جب پرنش کے داسوں کے پاس ساتھ اور واپس لڑتی ہے وہ پہلے جیسے نہیں رہتی وہ پہلے جیسے نہیں رہتی حلیلویہ 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 نرگمن چار دھائی دو وچن پڑے گا نرگمن چار دھائی اور اس کا دو وچن نرگمن چار دھائی دو وچن یہ ہون نے اسے کہا تیرے ہاتھ میں وہ کیا ہے وہ بولا لاتھی حلیلویہ 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 موسیٰ کی ہاتھ میں کیا تھی ایب 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 جان ب� جان بے جان لاتھی میں پران relied ہوتے 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 پرانی ہوتے لاتھی کہا گئی کہا گئی پرمیشر کے پاس گئی کس کی لاتھی جب پرمیشہ کے پاس جا رہی تھی کس کی لاتھی جب وہاں بس لوٹی وہ لاتھی پرمیشہ گلا کی بن گی تھی حالیلویہ بیس آئی بری اگس کا حالیلویہ تب موسیٰ اپنی پتنی اور بیٹوں کو گدو پر چڑھا کر مشہ دیش کی اور پرمیشہ کی اس لاتھی کو حالیلویہ پرمیشہ کی لاتھی کس کی کس کی جب گیا تھا جب چرچ میں گیا جب چند کرچ میں گیا تھا تو موسیٰ کی لاتھی جب چند کرچ سے واپس آیا تو لکھا ہے وہاں جب شہل کے بارے میں جو ہی اس نے کیا کیا پیٹ 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 ادھر اسی سمیں حالیلویہ جاتے سمیں لاتھی چند کر کرتی تھی لاتھی چند کر لاتھی چند کر نہیں کرتے تھی جاتے سمیں لاتھی چیتان کے اوپر مارتا اور پانی نکلتا نہیں نکلتا جاتے سمیں لاتھی وہ موسیٰ جاتے سمیں لاتھی تھی جب سمتی کی لاتھی نے جب لاتھی نے سمتی کی پرمیشن اور واپس لوٹی تو وہ پرمیشن کی لاتھی بن گئے حالیلویہ 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 آج آپ چند کر جاہاں سے لوٹیں گے آپ پرنے جیسے نکلیں گے وہ لاتھی چند کر کرنے والی لاتھی بن گئی اور آپ بھی چند کر کرنے والے بڑھ جائیں گے نرگمن سپرندھ ہے اس کا نووچن میں بلکھا ہے نرگمن سپرندھ ہے نووچن پرمیشن کی لاتھی بس اسی کو پڑی اتنا ہی نرگمن سپرندھ ہے نووچن پرمیشن کی لاتھی ہاتھ میں لیے ہوئے پرمیشن کی لاتھی ہاتھ میں لیے ہوئے کس کی لاتھی حالیلویہ 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 اور آج ایک اور بات آپ کو بتانا چاہاں ہوں پہلا سمول سپرندھ ہے چالیس وچن پڑیے گا پہلا سمول ستران بھی ہے چالیس وچن پہلا سمول ستران چالیس ستاران رچالے تب اس نے اپنی لاتھی ہاتھ میں لی اور نالے میں سے پانچ چکن پتھر چھانٹ کر اپنی جرواہے کی تھیلی ارثات اپنے جھولے میں رکھے حالیلویہ حالیلویہ کیا ہوا بہت نے کیا کیا بہت جب گولیو پر ایک ساید کا نکلے جا رہا تھا اس نے کیا کیا کس میں سے کس میں سے نالے میں سے کیا کیا پتھر کیا لیا وہ کیا تھے پتھر تھے کوئی نہیں پوچھتا وہیں پڑے ہو تھے بے جان بے پران کچھ نہیں اور وہ عام پتھر تھے میں آپ کو ایک بار بتا نصرہ ہوں چاہتو وہ پتھر اس نے کیا کیا اٹھایا اور اپنی تھلی میں تھلی میں ڈھلا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تھلی میں سے واپس پتھر پرانیشت کے داس کی تھلی کے اندر گیا پرانیشت کے داس کی تھلی کے ساتھ سنتی کی وہ پتھر پھر تھوڑی دیر پر واپس لوٹا جب وہ واپس لوٹا بلاستک مزائی بن چکا تھا وہ حالیلویہ وہ پتھر نہیں تھا وہ مزائی بن چکا تھا حالیلویہ 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 پتھر تھلی میں سنفی کر واپس نکلا تو بلاستک مزائی بن چکا تھا حالیلویہ حالیلویہ اس کا 484 وچن میں لکھا ہوا ہے آپ جلا مجھے معلوم ہے ہم کئی بار کہیں جاتے ہیں تو ہلکی سی کوئی ہوا اٹھتی ہے تو تھوڑی سی مٹی آتی ہے تو ایک دام مٹی چھوڑی اپنے کیا کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہوگے ایک دام ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ایک دام دھول سی آنکھوں میں آ جائے کرتے ہیں اور آپ کیسے ہوئیتے ہیں جو گولیہ تھا وہ سٹیچو تھا یہ ایک موٹی بنی ہوئی تھی ایسے کھڑا تھا بس ایسے کہ ہل جل نہیں کر سکتا تھا وہ ایسا نہیں تھا وہ آدمی تھا وہ چیوٹ تھا اس کا سارا کور تھا بس یہاں سے یہاں سے یہ دو آنکھیں یہاں سے ایسے دو آنکھیں یہ جو تھا صرف یہ کھالی تھا یہ متھا اتنا سا کھالی تھا تو آپ کیسے ہوئیتے ہیں کہ وہ ایسے کھڑ گیا اور گولیت نے ایسے کر کے ایسے کر کے نشانہ لگایا اور سیدھا اس کے متھے پہ گیا لگا متھے نہیں لیکن آپ کیسے ہوئیتے ہیں بس اتنا سال ہو گیا نہیں وہ پتھر نہیں وہ مجال بن گیا تھا حلیلویہ 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 جیسے اس نے ایسے چلایا ہوگا اگر وہ ایسے کھڑا ہے اس نے تھوڑا سا بھی پتھر کو آتے دیکھ ایسے تھوڑا سا کیا تو بھی یہاں نہیں لگتا تو بھی ادھر نکل جاتا ہے تھوڑا سا ایسے کر لیتا ہے اپنے تو تھوڑی سی مٹی آتی جو کچھ کچھنا ہی آتا تو اب ایک دم ایسے کر لیتے ہیں تو اگر اگر تھوڑا سایسے کر لیتا ہے تو تو آپ کے ایسے ہوگا نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا ہو سکتا ہے ایسے کیا ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس نے تھوڑا سا ایسے کیا ہو نیچے کیا ہو تو وہ بھی اوپر سے نکل جاتا کوئی بھی چیز آتی ہے اپنے اوپر تو اپنے کیا کرتے ہیں بچاؤ کے لیے تھوڑا ایسے ہو جاتے ہیں اگر وہ تھوڑا سایسے ہو گیا تو پتھر کہاں سے نکلتا اس نے پوانچ نہیں مارے بھی پہلے پہ نہیں لگا دوسرا نہیں تیزرا نہیں پہلا ہی اور اس نے ایسے بھی کیا ہوگا اس نے ہو سکتا ہے ایسے بچنے کے لیے ایسے کیا ہوگا ہاتھ نہیں کیے تو بھی ایسے سر کیا ہوگا جیسے کیا ہوگا لیکن ہی وہ پتھر رہی تھا حالیلویہ وہ پتھر جیسے مزال میں فٹ کر دیتے ہیں یہاں جانا تو نہیں اور وہ پتھر آیا اس نے چاہے ایسے کیا چاہے اس نے ایسے کیا چاہے ایسے کیا چاہے ایسے ہوا لکھا نہیں بیبل میں جیسے بھی ہوا لیکن وہ پتھر وہی 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 آگا دوسرا حالیلویہ کیوں وہ پتھر لگ بن گیا کیونکہ وہ پرمیشن کے دعاس کی پرمیشن کے چونے ہوئے کی پرمیشن کے اب شیقیوں کی تھیلی کے اندر گیا اندر سمتی کی تھوڑی دیر سمتی کی اور واپس نکلا جیسے لاتھی واپس لوٹی حالیلویہ 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 اور پریر تو کام انہی سبھا ہے بارہ وچن بھی آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں پریر تو انہی سبھا ہے بارہ وچن کیا ہوا اب اب ایک اور بات کوئی بھی وقتی کوئی وقتی کیا کیا اس نے کوئی وقتی آیا یہ رمال ہے اور انگوششا اور ہم لوگ میں ہمیشہ کوئی پاسٹر میٹنگ میں کوئی انگوششا لے کر آتا میں منع کر دیتا ہوں تو انگوششا سمجھتے نا پجابی میں سافا گلے میں ڈالا ہوتا تو کوئی بندہ آیا اس نے کیا کیا یہ رمال آیا اس کے اطمے رمال ہے رمال لکھا ہے انگوششا لکھا ہے کپڑا لکھا ہے وہ یہ رمال آیا اور آیا تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ رمال ہے اب یہ آیا اور یہ کیا ہے یہ آیا کیا ہے رمال ہے اب پرمش کے داس پولوس کے سنگ اس نے کیا کیا کپڑے کے ساتھ سنگتی کر لی کپڑے کے سنگ سنگتی کر لی آپ کپڑے کے سن سنکتی کر کے یہ رمال واپس لوتا سمجھے یہ رمال واپس لوتا اور یہاں ایک لکوئے کا روگی ہے پچاس سالوں سے یہ رمال اس کو اوپر رکھا وہ ایک دم جمپ مارکو اٹھے پڑھا یہ رمال اندہ تھا ایک جنم کا اس کے انکھوں پر لگایا ایک دم اس کو دکھائی نہیں لگیا یہ رمال کس کوئی اور بماریاں تھی اس کو اوپر لگایا وہ جنگا ہو گیا ارے کیا ہوگا سرمال کو یہ پچاس سالوں پہتا دبان سے لیا تھا ارے اموشے کو کیا ہوگا وہی تھا جس سے مو پوچھتے تھے یہ اوپر سے نہیں گرہ کہا سی بس پرورتر کیا ہوا جب گیا تو یہ آم تھا گیا تو یہ آم تھا لیکن سنگتی کر کے واپس لوتا تو یہ آم نہیں تھا یہ مرسا کی لاتھی نہیں تھی یہ اس کا ارمال نہیں تھا یہ پرمش کی لاتھی تھی یہ پرمشکار بھالو گیا تھا سنگتی کر کے وہ واپس لوتا شرمت تکار کرنا والا بن گیا کوئی بھی بھمار وہ اوپر ڈال رہے ہیں اوپر رکھ رہے ہیں اوپر لگا رہے ہیں کر رہے ہیں لوگ چند ہو رہے ہیں پڑھئے گا جو بیبل کو نہیں جانتے اگر اولائیو دیکھتے ہیں وہ سوچیں گے بھی یہ کیسے بول رہے ہیں پڑھئے گا وہاں سے یہاں تک کہ رمال اور انگوچھے اس کی دے سے سپش کرا کر بیماروں پر ڈالتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتے تھیں اور دوست آتوائیں ان میں سے نکل جایا کرتی تھیں دوست آرسوالوں پر لیں رمال انگوچھا کپڑا لے کے گئے سنگتی کے بعد میں یہ کہتا ہوں آپ کو یہاں رمال ہے تو وہاں جانے کی کیا جریعت پریفر وہ رمال کو سیدھے بیمار کے پر ڈالتے ہیں اندے کے اوپر اندہ دیکھتا ہے کہ کیا نہیں دیکھتا کچھ نہیں ہوتا پرمشکتاس کے ساتھ سنگتی کر کے واپس لوٹا حلیلویہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ان میں پران نہیں ہے یہ بے جانبست ہوئے ہیں جب یہ اپنشکت ہو کر واپس لوٹ رہی ہے تو آپ تو انسان ہو آپ کہنے کے پرمشکت مانبستہ ہے حلیلویہ یہ ممولی سے بات نہیں ہے اور انتنے کو اور بات میں کہہ کر ہر ہم لقسمات کریں گے دیکھئے نیائیوں میں نیائیوں پندرہ دہائی پندرہ وچہ نیائیوں پندرہ دہائی پندرہ وچہ حلیلویہ تب اس کو گدے کے جبڑے کی ایک نئی ہٹی ملی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا حلیلویہ یہاں کون ہے شمیشون ہے آپ جانتے ہیں شمیشون کو شمیشون ہے اور اس کو پکڑا ہوا دشمنوں نے ہزاروں سین کا ہے وہاں ایک دو چال بس نہیں ہزاروں سین کے ایک بندر کو پکڑنے کے لیے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اور جاتے جاتے لے کی جگہ پر جاتے جاتے اس نے کیا مارا کیا پڑی ہوئی تھی جبڑے کی کس کی گدہ گدے کے جبڑے کی ایک نئی ہنڈی ہنڈی جبڑے کی کوئی نئے نئے گدے کے مرا ہوگا جہاں کیسے بھی ہوگا نئی ہنڈی پڑی تھی وہ پتن کا پڑی تھی وہاں کیسے بدبو ماری ہوگی کیا کر رہا ہوگا لیکن وہ ہڈی عامی تھی لیکن جیسے اس ہڈی نے اس نے اپنا ہاتھ بڑا اس کے پکڑ لیا اس ہڈی نے پرمشک داس کے ابشکت کی ہوئی ہاتھ کو کیا کیا شولیا اس ہڈی نے پرمشک داس کے ہاتھ کو شولیا اس کے ہاتھ میں آگی وہ دو تاری تلوار بن چکے تھی دو تاری تلوار بن چکے تھی کوئی بھی یکتی دنیا میں آسے نہ تو پہلے اور نہ کبھی کبھی بعد میں جبڑی کی حدیثیں ایک حدیثیں ہزار سینکوں کو لوگوں کو نہیں ہزار سینکوں کو مارا ہوا کبھی نہیں ہوا ایسا کیسے ہو گیا وہ تحدی تھی وہ تم ملوم نہیں تھی لوگ وہاں سے جاتے ہوگی تو نہاں کیسے کر لیتے ہوں گے سمیلہ ہوں دی مشکاتی بے جان پرمش کے دعاس کے ہاتھ کے ساتھ تچ کیا حلیلیہ اے حد یہ شدائے اے حد یہ سودائے اس نے تچ کیا سنگتی کی اور جب سنگتی کی تلوار نہیں بن گئی تلوار نہیں بنی کیونکہ تلوار سے بھی اکی جائے کوئی بندے کو مارنا سین کو کو مارنا مشکل تھا وہ کیا بنا تھا دو تاری تلوار ادھر سے بھی کات رہی تھے 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 حلیلویہ حلیلویہ تم لکڑی کی لاتھی سے اتم ہو تم لکڑی کی لاتھی سے اتم ہو تم گڑے کی حدی سے تمہیں رمائن سے انگوچھے سے تمہیں تم اس چکنے پتھر سے آج جب آپ واپس لوٹیں گے حرابلہ شدرہ خرابس حرے آپ تو انسان ہو بے جان نہیں انسان ہو آپ کے اندر پر نشک آتما ہے آپ جب آپ سوچئے حرابلہ شدرہ خرابس جب آپ واپس لوٹیں گے آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے اب جب آپ سوٹیں گے پہلے جیسے نہیں رہیں گے اب جب آپ سوٹیں گے پہلے جیسے نہیں رہیں گے حرابہ شدرہ خرابس حرابہ شدرہ خرابس